لیکن معاشرے کے لیول پہ نا بنیادی بات اتنی ہے آپ نے کسی لڑکی کو اس قابل کر دی ہے کہ وہ کمال ہے پھر اتنا دوسری زیادتی کر کے بخواہ وہ فرطان اداس دی ہے اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اسن نظامی میرے ساتھ میں علی افتاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو زور سپرائب کیجئے گا سر کیسے ہیں سر مصبت نیس آل راؤنڈ سر فٹ چال رہے ہیں سر آپ آج ارتیائشہ رو گئے ہیں سر میں ایک ایسٹرن لوگ دوں آپ اور میں ویسٹرن میں مقابلے پر سر آڈینس تیار نہیں ہے میں نے یہ دیکھا ہے ایسٹر میں ایک چیز دیسکلیمر دیتا جاؤں کہ آج جمعہ کے روز ہم یہ شو ریکارڈ کریں جو کہ چلے گا ہفتے کو سو ہم نے آغاز کرنا تھا ویمز ڈے سے جو کہ آج ہے تو اس کی اوپر تھوڑی بات کر لیں میرے پاس ایک انفورچنٹ واقع ہے جو ہوا سیاسی طور پر وہ بھی اس چیز سے تھوڑا سا تعلق لگتر اس میں بعد میں بات کرتے ہیں لیکن ویسے ویمنز ڈے ہو رہا ہے اور لوگ اس کو اندر پاٹسپیٹ کارن بیچی چیز ہے ویمنز رائٹس کو ہمارے سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس سے دہنے بات یہ ہے کہ ویمنز رائٹس کی جب بھی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اس کو ایسے کرنا چاہیے پہلے اس سے شکو ایڈریس ہونا چاہیے ہم اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں کرتے ہیں جدہ جو دل کر دے ہو کر لگے یہ ہی ہوتے ہیں رائٹس کہ جس کا جو دل ہے وہ کر دے ہو کر لگے تو اب بھی اگر ہم خواتین کو پسان نہیں آتے تو ان کو کوڑے پڑھنے چاہیے ساری سار میں جب یہ اس ریکارڈنگ پر بیٹھا ہوں آج تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس لائن پر جلے لگے لیکن چلے سکو ہی نہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رائٹس ہے وہ جیسے ایک براد سپیکٹر مینٹائی بیوٹیک ہوتی ہے جو ہر چیز کو کرتی ہے جو دل میں آئے کریں یہی تو رائٹس ہوتے ہیں اور سر خواتین کے حد تک بلکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ہم نے دیکھا کچھ سالوں سے اس کیوپر گفتگو جو ہے وہ زیادہ ہونے شروع ہوئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے اور ویسے بھی یہاں پر جو ہمارے ماں تظر آتے ہیں ان کو بھی تھوڑی اس چیز کی اب قدر پیدا ہونی چاہیے اور یہ ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا کچھ دیر پہلے کہ میں جا کے مومن لوگوں کے بیچ میں کہتا ہوں یار کہ ایک طور پر فیمنسٹ تو میں بھی ہوں کیونکہ آپ اور میں دونوں خیر سے ہیں تو وہ اس نے بحیت شروع کر دی کہ کمارا فیمنسٹ ہو نہیں سکتا میں نے کہا کیوں کہ جی وہ تو خواتین ہو سکتی صرف اور یہ ذرا اس کی مجھے کرنی چاہیے تھوڑی چیز تشریح کرنی چاہیے کہ فیمنزم جو ہے وہ ایک ایک وی آف تھوٹ ہے ایک ایک تحریک ہے اس کے آپ کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے اس کے یہ تو نہیں ہے کیونکہ اس کا پہلے چند لفظ جو ہے الفاظ ہے وہ فیمنزم ہے تو آپ کہتے کہ جب وہ عورتیں کر سکتی ہیں یہ لوگوں کو اس چیز سے جس سیکنڈ وہ بائے رہیں گے ان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی میرا اپنا خیال ہے یقیناً ایسے ہی ہوگا اور یہ تو پاکستان میں جو ہے نا یہ ایسا دن ہے جو دو دفعہ منائی جاتا ہے اور شاید پاکستان کو ضرورت بھی ہے اس کو دو دفعہ منائی نہیں کی ایک یہ آٹھ مارچ کو ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل ڈے ہے فر ویمن اور ایک میرے خیال میں ہمارا فروری کو ہوتا ہے بارہ فروری یا کیا وہ پاکستان کا ویمنز ڈے اس کو اسٹیبلش کر لیا گیا ایک دن جو کہ الیکشن کے ویسے کھایا گیا ہاں وہ کھایا گیا اس کی وجہ یہ میرے خیال میں ڈیٹ میری یہی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ دن تھا جب وہ ویف نے نکالا تھا جلوس میرے خیال میں حدود آرڈننس کے خلاف تو اس میں وہ خواتین ہی خواتین تھی اور پنجاب پلس نے ان کو پگڑ پگڑ کے اندر بھی تون دیا اور اس میں نہ ایک بندہ بھی تھا حبیب جالب ادھا صرف پارتا سکھنا پنجاب پلس اچھا یہ وہ جس کی تصویر میں بڑی مشہور ہے اوکے 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 سر نہیں دیکھیں خواتین کی حد تک پاکستان جو ہے اس نے وہ چیز کر لی تھی جو تمام دنیا کے ممالک جو ہے جمہوری ممالک نہیں کر پائے تھے کہ ہم نے اپنی ایک فیمیل ہیڈ آف سٹیٹ ہمارے پورے خطے میں سب سے پہلے شہید بینظیر بٹو صاحبہ تھی اس کے بعد سے ہم نے پھر اس چیز کو نہیں کر پائے پھر سے حالانکہ ان کا کم بیک بڑا زبردست تھا وہ تو بہت ہی انفورچنیٹ واقعہ ان کی سائسنیشن کا ہو گیا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ اب پھر سے چیف منسٹر کی حیثیت میں مریب نواز صاحبہ ہی ہیں تو اور خواتین ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بڑی دیر سے رہی ہیں اور بڑے انہوں نے رولز ادا کی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف خاص طور پر شریر ایمان اور ہنر ایمانی خارج ہوئے وہ ان کی پارٹی کا بڑی دیر سے حصہ ہے اور ان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک کی رول ملتا ہے اس کے اندر تو ایسے نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاستدان تمام ہیں ان کے اندر اس چیز کی کپیسٹی نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیز پوسیبل ہے اور بڑی اچھی طرح پوسیبل ہے اور خواتین تو آپ پر میں مانتے ہیں کہ ایڈمنیسٹریٹیو پوائنٹ ریو سے وہ مردوں سے ایک لحاظ سے بہتر ہے پھر اسمہ جانگیر ملالہ بڑی دلیر قسم کی خواتین جو ہیں وہ پاکستان نے پیدا کی ہیں اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو مطلب ظاہر ہے وہ خواتین تو خواتین ہے مطلب پوری دنیا کی خواتین ہے لیکن پاکستان میں جو ایک دلیری آپ کو نظر آتی ہے اس کی شاید وجہ یہ وہ اتنی عوازار زندگی ہے اور کہہ یہ مار دے اور پاکستان میں مطلب ظاہر ہے پاکستان میں مرد کی زندگی وہ صرف ٹھیک ہے صاحب چاہ کہہ رہے ہیں مجھے ہوتا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں مرد کی زندگی اتنی عوازار ہے تو عورت کی یقینا مزید عوازار ہوگی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھیں اس پوائنٹ پر میں ایڈ کچھ نہیں کار سکتا اچھا آپ اس پہ آ جاتے ہیں جو جس واقعے کا میں ذکر کر رہا تھا جو اس سے تعلق کیوں رکھتا ہے ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے ایک پنجاب کے جو صدر ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں پٹی صاحب انہوں نے میرے خیال میں الیکشن کے دنوں میں یا اس کے کچھ تیر بعد ایک جو ایڈوک ازفتر کچھ تیر اس کی ڈیٹیلز تھوڑی سے انکلیئر ہیں میرے نزدیر لیکن انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ لوگ کافی کھڑے ہوئے تھے مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ صرف وہاں پہ کوئی ایک خاص قسم کے لوگ مرد تھے انہوں نے بہت ہی ویاد اور نازیبہ اور کندی گلیز باتیں مریم نواز صاحبہ کی طرف ڈریکٹ کر کے انہوں نے کی اور وہاں پہ اردگرد لوگ جو تھے انہوں نے اس سے کہکے لگائے اور انہوں نے ان کی ہامے ہامے لائی اور اس کو بہت انجوئے کیا اس بات کو اور اس کے کچھ دیر بعد انہی بٹی صاحب کا ایک مافیوں سے بھرا با پیغام آ گیا جس میں ایک لائن بڑی زبردست تھی جو انہوں نے بڑی کیجولی دورا دی کہ جی ہر عورت جو ہے وہ ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی وہ ہماری ماں ہماری بہن اور بیٹی کی طرح ہوتی ہیں تو ایسی گفتگو میں نے جوش جوشیلے ہو کے میں نے کر دی اور میں نے یہ ساری باتیں کر دی سو وہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت بھرپور معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہماری لیڈر ہیں یہ بھی لفظ انہوں نے استعمال کرتی ہے اس کے اندر تو میں ذرا تھوڑا سا اس پر مجھے پریشانی اس بات پر ہوئی کہ ایک تو ٹائم لائن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس بیان کے کتنی دیر بعد انہوں نے معافی مانگی بیان دوراتے میں کیوں ان کو خیال نہیں ہوا کہ میں کچھ غلط بول رہا ہوں اور نمبر تین کہ آپ اپنے political differences aside کسی بھی خاتون کی کسی بھی معاشرے کے اندر آپ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے یہ بہت غلط بات ہے خاص طور پر اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ہر شخص کے گھر کے اندر ماں بہن اور اپنی بیٹیاں ہیں اور ویمنز ڈے کی دیکھیں نا ایک بنیادی چیز تو یہ بھی ہے کہ ایکول رائٹس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ بیٹھے ہیں دو مارتے ہیں فرض کریں کسی نے اس کے بارے میں برا والا کہنا شروع کر دیا تو وینچری اگلا بھی جواب دے گا اور اس کے اندر کٹ کٹا ہم ہو جائے گا زیادہ زیادہ سے زیادہ میں کہتا ہوں کچھ تشدد ہو جائے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے اب ایک خاتون ہے اگر تو جو کے پی والی اسیمبلی ہمارے پاس ایک ایک example ہے وہ ریٹیلی ایٹ کیسے کرے مطابق یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی اب خواتین کو ہم نے اتنا امپاور کر دی کہ وہ اٹھے جا کے اس بندے وہ کبھی نہیں کرے گی تو اگر تو اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے اس شخص نے کہ میں جو مرضی بولتا رہا ہوں لیکن بعد میں معافی مانگنی پڑی تو معافی ایم ساری ٹو لیٹر ٹو لیٹ میرے نزدیک یہ پوائنٹ آجہ دیکھیں تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اس کو آپ نے اخلاقی اس پہ دیکھنا ہے یا اس پہ کوئی قانونی چارہ گوئی کرنی ہے تو وہ تو وہی بات ہے مریم صاحبہ کے خلاف ہوئی تھی نا بات تو مریم صاحبہ اگر پرسیو کرنا چاہتی ہے کوئی قانون میں تو وہ کر لیں ویسے میں جنرلی اگر آپ کو یہ باہت بتاؤنا ہے تو یہ مسائل آپ بہت آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی اگر مریم صاحبہ سی ایم نہ بنتی تو اگین ہم ازیوم ہی کر رہے ہیں دلوں کے راز اللہ جانتا ہے ہم کیوں کون ہوتے ہیں لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے شاید دل سے نہیں مانگی یا لیٹ کر دیا یا کچھ تو بہرحال اس میں ایک ایسپیکٹ یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ سی ایم بن گئی ٹھیک ہے اب پسلا یہ ہے کہ عورت سی ایم بھی بن سکتی ہے اس کے علاوہ عورت کا بیسیکلی پہلے یہ ہوتا تھا وہ جس طرح انڈین فلمیں تھے نائنٹیز کی ہم جن کو دیکھ کے پلے بڑے اور ہمیں لگتا تھا کہ بیڈ بوئیز کا سین ہے اور عورتوں سے بتمیزی کرو اور بیسیکلی اغوا کر کے لے آؤ لڑکی کو ویات ہوئی جائے گا ویات ہوئی جائے گا پھر دیکھ لیتے ہیں کب تک نہیں مانتی وہ کسی مرد کو کہتی ہوں گی اپنے گھر کے کہ ٹکٹ لے آؤ اور ہمیں لے جاؤ اور ہمیں لے آنا تو پھر وہ ہو رہا تھا اب پرابلم یہ ہے کہ مطلب پرابلم جب میں بات یہ ہے کہ اب تو اچھی بات یہ ہے کہ خواتین خود کمہ رہی ہیں خود کھا رہی ہیں خود ٹکٹ خرید لیتی ہیں خود ہی چلی جاتی ہیں خود ہی آ جاتی ہیں تو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اس قسم کی کوئی بھی چیز کہتے ہو مطلب یہ جو کینسل کلچر ہے یہ تو مطلب بہت ایکسٹریم بات ہے کہ آپ کینسل ہو جاؤ مطلب ویسے ہی اگر آپ کو مطلب اتری بڑی آرڈینس ہے مطلب آج اگر خواتین فیصلہ کر لیں کہ اس بندے کو ہم نے نہیں دیکھنا اس کو ہم نے ویوئنگ آرز نہیں دینے کلکس نہیں دینے تو مطلب آپ you're losing so many مطلب half of the population تو یہ اب جو ہے یہ معاملات نہیں چل سکتے اور یہ ظاہر ہے ابھی یہ نہیں ہے کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اگین ایسے گھرانے جہاں پہ بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا جہاں پہ نہیں کام کرنے دیا جاتا وہاں پہ دیر تک چلے گا جہاں پہ لڑکی dependent ہی نہیں ہے میئے پہ پیسوں کی اس پہ ٹھیک ہے تو وہ پھر بتمیزی بھی نہیں پرداشت کرے گی وہ کوئی ظلم بھی نہیں پرداشت کرے گی وہ جو کہ ٹھیک ہے جس کو ہم پرموٹ کرتے ہیں جس کو ان فیکٹ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پنجاب لیول میں ہمیں لیکن ہر چیز میں جیسے ہم انہوں پہ بات کرنے سلور لیننگ ہوتی ہے بہت سارے لوگ خاص طور پر پی ٹی آئی والے وہ نراز ہیں اس بات سے یا افسرد ہیں اس بات سے لیٹ سے کہ جی مدیم نواز جو وہ چیز سی ایم بن دی ہیں اس میں نیپوٹیزم لیکن سلور لیننگ یہ بھی ہے کہ وہ خاتون ہے اور اب ان ایلمنٹس پہ یہ تو آگے وقت بتائے گا کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے جاتی ہیں اپنے منشور کا حصہ بناتی ہیں نہیں کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے ساری چیز کی اوپر ومنز اشیوز کی اوپر یہ آگے وقت بتائے گا اور اگر تو وہ کر گئی تو آپ دیکھ لی جیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر ان کو کسی بھی پی ٹی آئی ووٹر خاتون کو اگر وہ تھوڑی ابجیکٹیولی ایک چیز کو دیکھے اور وہ کہا پرگمیٹکلی دیکھے کہ یار اس نے میرے حقوق کے لیے کام کی ہے اس نے ہماری ومنز کے لیے کچھ کام کی ہے تو وہ دیں گی کیوں نہیں دیں بلکل بنیادی بات یہ ہی ہے کہ وہ معاشرے کے لیول پر تبدیلی ہے وہ مطلب سیاسی تو ہے ہی ہر چیز سیاسی ہوتی ہے لیکن معاشرے کے لیول پر بنیادی بات اتنی ہے آپ نے کسی لڑکی کو اس قابل کر دی ہے کہ وہ کمال ہے پھر اتنا تو اسی زیادتی کر کے وہ پھر تانداز دیں بلکل سے تو چلے سے یہ ہمارا تھوڑا سا ومنز رائٹس کیو پر ومنز دیکھ کیونکہ ہمارے سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے کوئی بھی چیز ہو سر آپ کیا چاہتے ہیں نہیں نہیں سر ایک کھا رہی ہے جب دو بوئیز بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر انڈر تھا مطلب سن کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم سے بھی تک یہ بات ٹھیک ہے سب پتہ ہے آگے چلتے سے اچھے سر یہ ہم نے اپنے شعور پر بھی بات کی تھی یہ جو جسٹس مظاہر نکوی ہے انہوں نے ریزائن کر دیا اس کے تھوڑی دن بعد ایک اور جاج صاحب نے بھی ریزائن کیا تھا شاہد ان کے بارے میں سپریم جوڈیسل کاؤنسل جو ہے اس کا کل رات کو لیٹ تھوڑا سا اس میں انہوں نے اپنی فیصلہ جو تھا ان کی سارے کیس کی اوپر بتایا اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ان کی جو irregularities ہیں ان کی اوپر ان کو پہلے ہی فرق کر دینا چاہیئے تھا نہ کہ ان کو ریزائن کرنے کا وقت مل گیا اور انہوں نے ریزائن کر دیا ریزائن تو ایک سیرٹیبلی honourable ہے اس ناسے لیکن ان کے جو الزامات ہیں وہ پھر بہت ہی سندین ہوں گے جن کی ویسے یہ ہوا ہے سارا اچھا وہ honourable exit پہ یہ بات ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو terminate کیا جائے اور اس کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے eventually انہوں نے تو کاؤنسل نے تو بھیج دیا آگے صدرز کو سو صدر نے اب سائن کرنا ہے سو کل الوی صاحب تو گھر و گھری ہو گئے ہیں اور آج again مطلب کیونکہ ہم ایک دن پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں آج حلف اٹھا لیا ہوگا صدر صاحب زرداری صاحب نے کیونکہ کوئی سرپرائز اس میں نظر نہیں آ رہا اچھا تو زرداری صاحب most probably sign کر دیں گے ان کی termination ہو جائے گی اب ظاہر ہے یہ expect کرنا کہ ان کے خلاف ویسے تو خیر مظاہر نقبی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں بھی appeal میں جاؤں گا تو وہ ظاہر ان کا حق ہے لیکن بات یہ ہے بنیادی کہ یہ expect کرنا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی اس قسم کی کاروائی ہو جس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں کوئی سزا ہو وہ تو ابھی مطلب بہت زیادہ ہم expect کر رہے ہیں فیلال مطلب اگر termination ہی ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے مطلب ایک سرکاری آخری بات یہ ہے کہ اگر termination ہو جاتی ہے اگر تو پھر یہ ہے کہ pension میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ benefits نہیں ملتے ہیں نا آپ کو سرسکین کو بہت tension جارجی the benefits تو yes تو یہ میرے خیال میں زیادہ appeal میرے خیال میں ہوگا بٹ بٹ سر دیکھیں ہم accountability کے حق میں accountability across the board جو ہے ہونی چاہیے غلط والی جو accountability وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کچھ چیز supreme judicial council کو نظر آئی ہوگی تو انہیں ساری بات کی ہے تو پھر پورا پورا کریں برادہ کیوں کرنا نہیں صرف آپ اس پہ بے فکر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ non سرکاری افسر ہونا تو پھر یہ آپ شک کر سکتے ہیں کہ زیادتی بھی ہو سکتی لیکن سرکاری افسر اس کے خلاف زیادتی نہیں ہو سکتی مطلب اس کو end میں بھی نہ کچھ نہ کچھ روم ہی مل جائے زیادتی نہیں ہو یہ ٹھیک ہے سر بلکل لیکن again کرنا تو پورا کرو ایک دور president آ جائے گا نا سر کہ جنوب اسی کڑی ہون در سو صرف آپ بات یہ ہے کہ ہم ذرا سلو چلتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ کچھ سالوں میں ہو جائے گا فوری طور پر میرا یہ خیال ہے کہ امید نہ رکھیں لیکن بار آگے جاتے ہیں آپ نے ذکری کر دیا رف الوی صاحب کا تو ایک کچھ images ان کی جب وہ presidency سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ ایک protocol ہوتا ہے ایک system ہوتا ہے کہ جو بن چکے ہوتے ہیں تب تک governor ہو یا prime minister ہو وہ ہی ان کو کرتے ہیں رخصت لیکن الوی صاحب اکیلے بلکل اور ویسے بھی یہ تکنیکل صدر چیف آرمی سٹاف کبھی صدر ہوتا تو ان کو بھی آنا ہوتا لیکن کوئی بھی نہیں کیا سب نے کہ ہم بیزی اور اکیلے سلوٹ سوٹی گئی اوبر گئی سر گھٹیتے ہوئے گی آچھا ون لاسٹ اس کے بعد میرے خیال میں ائرپورٹ سے وہ بیسے تو ریٹائر صدر کے پاس بھی سرکاری گاڑی ہے کمیشہ انڈ تک فور تو لتک رہتی ہوگی چلنے یہ اچھی بات ہے لیکن اس کی اچھی بات یہ کہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ طریق انصاف اس کے اندر کس قسم کا رول اپنے آپ دیکھ رہے ہیں ادا کرتے ہوئے کیونکہ دیکھیں جو بھی ہو صدر آرے فلوی نے بڑے سٹریس فل چیزیں دیکھیں اپنی اس کے اندر پریزیڈنسی نے صرف وہ بلکل دیکھی ہیں لیکن پیٹی ان سے اتنی خوش نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ سٹریس فل ایوی چین کر رہے تھے صدر اینڈ میں پکل جاتے تھے صرف اینڈ میں دیکھیں وہ آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی سے لے کے وی او این سی سے لے کے یہ ابھی سیشن بلانے تک آرے فلوی یہ مسئلہ ہے باقی یہ کہ ان کے دینٹسٹری کا مسئلہ ہے پاکستان میں کوئی بھی چیز آپ شروع کرو تو اگلے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں پانچ سال کا گیپ کیوں آئی چل انہوں بیچ میں لیکن تھوڑی ٹپس بھی دی تھی دینٹل ہیلتھ کے اوپر تھوڑی چیز بتایا تھا ایڈ تھا یا ایک promo ویڈیو تھی جس کے اپنی چیز چیز بیلکل اس پہ بھئی اخلاقی باتیں ہو رہی ہیں سب کو جانا چاہیے باقی یہ ہے چلے جاتے تب بھی کانٹنٹ تھا وہ نہیں گئے یہ بھی کانٹنٹ ہے کہ کوئی نہیں گیا صدر بنے گا اس کو یہ پتا ہوگا کہ اچھا پچھلے کے ساتھ یہ ہوا تھا میرے ساتھ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے سو یہ دیکھیں نا کہ سر اگلے جو صدر سا بار ہیں لیکن وہ ایزی کر جائیں گے دوسرے اس علاوہ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک پاکستان کی تین جو بڑی پارٹی ہیں ان میں سے ایک پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں تو یہ ستیٹس ہے سدر سے بہت اوپر ہوتا ہے پاکستان میں سر اس وقت کی پوزیشن پیپلز پارٹی ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنے شو پہ اس کو آپ نے بھولنا نہیں اس وقت وہ ہی ہے اچھے سر پاکستان سر یہ خبر نئے وزراء کو ٹیوٹا کرولا نئی گرینڈی ملے گی مل گئی ہے مل گئی ہے سر مل گئی ہے سر ٹھیک ہے یہ دیکھے نا یہ یہ بحث اب ہم نے ججوں کی بات کی آپ کو بدل اور ہائی کوٹ کے جو ججز کو جب یہ نئی ہونڈا سیوک آئی تھی اس کا ایک سہسادہ ویرینٹ آیا تھا پھر اس کا ایک اور ویرینٹ آیا تو پھر اس کا ایک آر ایس ویرینٹ آیا تھا جو کہ آر ایس ہونڈا کی کیٹیگری میں اس کا انجن موڈیفائیڈ ہوتا ہے وہ زیادہ بھاگتی ہے ٹربو چارج لگتی ہے سو وہ ججز کو ملی تھی تو وہ ٹربو چارج جسٹس تب کرنا چاہا رہے تھے تو وہ تمام ججز کے پاس اس وقت برینڈ نیو اب تو خیر برینڈ نیو نہیں رہی ہونڈا سیوکس ملی تھی تو غزراء کو انہوں نے مطلب میرے خیال میں اس سے نکھی رکھا ہاں جی وہ اصل میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نو مہینے کا اس سے بھی لمبا جو انٹیرم سیٹ اپ تھا اس کی وجہ سے یہ سارے فائدے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ اگر تین مہینے کے اندر الیکشن ہو جاتے اور نہیں وہ آ جاتی تو وہ پرانوں سے ابھی گھر چھڑوانے وہ انکلیف کے جو فلیٹس ہوتے ہیں وہ چھڑوانے ان کی گاڑیاں چھڑوانی پھر چیک کرنا کہ جی یہ گاڑیاں پچھلی والی پرانی ہو گئی ہیں یا یوز ہو سکتی ہیں یا نئی آرڈر کرنی ہے نئی آرڈر کرنی ہے تو وہ بکنگ کروانی اس کے لئے بجٹ کرنی ہے یہ سارے میں ٹائم لگتا ہے ابھی یہ دس نو دس مہینے تھے یہ وزرہ نے ابھی کتنے دن ہوئے حلف لیا بلکہ نوٹیفکیشن ہی پرسوں ہیں تو آج نئی گاڑیاں یوں ایسے اس کا مطلب ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کو تھوڑا نمبا ہی رکھیں تاکہ وہ لانڈری کر کے جائیں تمام چیز کی بڑی زبدست بات کرنا سار یہ گاڑی تو چلے گاڑی زبدست ہے یہ گاڑی تو ہے نہیں یہ تو کھوتا ہے دھوڑا کھوتا جو مرضی آپ کہیں کہ یہ گاڑی جو ہے یہ کہیں نہیں جاتی خراب ہوتی نہیں اگر آپ اس کا خیال رکھیں سار بسنا بتے کہ آپ وزرہ نے کونسی خودچلانی ہے ڈرائیور کے ہاتھ میں کچھ بھی دے دیں وہ خراب کر دیں یہ یہاں والی اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے جیپان سے آپ محمد پہ تیل میں نہ ڈالیں وہ چلتی نہیں اچھا ہے تو یہ پڑی چیز ہے سار گاڑیوں کے حتہ کہ اگر ہم بات کریں دیں تو ایک گاڑی کا میں نے آپ کو پتہ نہ تھا سار بسکے سار 6 یہ جی ڈڈلیو ایم گریٹ وال موٹرز چاینا کا بہت بڑا ایس شو وی منفیکچر ہے اور وہ幾届 بہت ایک سپورٹ اپ بہت بڑا ہے سو ان کے بہت ویریانٹس ہیں یہ جو ہے ویہ یہ بھی جی ڈڈلیو ایم عن کرتا ہے اس عنہ پر ایڈ آو جی ڈلیو ایم سیٹر بقاعدہ دوتے چڑھی ہیں سب کچھ اس کے اندر انسٹالڈ ہے اے والی ہائیبریڈ ہے اے چیوی اور گیارہ کرے گی کروزل گیارہ کر رہا ہے یہ اس کی شیٹس میں پاڑ رہا ہے سپیک شیٹ پاڑ رہا تھا تو بتوین نائن ان الیون جس طرح آپ چلاتے ہیں گاڑی گیارہ میں بہت سب اداست ہے گاڑی ٹورکی ہے پاور اچھی ہے ایپل کار پلے وات نوٹ اس کے اندر ہیٹیٹ سیٹس ونٹلیٹیٹ سیٹس سب کچھ ہے اس کے اور پرائس ٹیک جو ہے وہ اس کا ہے ساڑھے چار کروہ جو کہ بہت زیادہ پیسے ہیں ایک چینیز گاڑی کے لیے لیکن وہ بڑی انہوں نے رسک لے لیے اس مارکٹ وہ کمپیٹ کرنے ہیں لینڈ کروزر سے اب لینڈ کروزر اگر آپ اس فیچرز والی سپیک والی گاڑی لینا تو وہ آپ کو بارہ سے سولہ کروڑوں پیسے کم کی نہیں ملے گی بہت مہنگی ہو چکی ہے لینڈ کروزر لیکن یہ جو ہے ساڑھے چار میں اب یہ مارکٹ جو ہے مجھے تو آج کلی اسیسمنٹ نہیں رہتی کہ گاڑیوں کی مارکٹ ہے کیا اتنا سب کچھ لو ہوا ہے باہر ہے نہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کا نئی گاڑی ہیں کتنی کوئی نکل رہی ہیں ہمیں نہیں پتا سوائی گزرہ جو ہے لیکن یہ اس گاڑی کی کیا مارکٹ ہوتی ہے یہ وقت پتائیں جو ساڑھے چار کروڑ بہت بڑا پرائیسٹ ہے کمپیرٹ کمپیرٹ تو کروزر تو کم ہے نہیں کروزر کروزر ہے ہاں کروزر بیسک تو لیتے ہیں نا ریکاوری کے لیے ٹھیک ہے کہ مطلب جب کسی گھرہ کروزر کے لائیں گے تو اگلا کہے گا کہ یار اس کے ساتھ بنگانی لینا ٹھیک ہے تو وہ اس کا یہ برینڈ یہ ہے کہ نہیں اس کی پاور ظاہر ہے ساڑھے چار کروڑ ساڑھے بارہ کروڑ کے مقابل نہیں ہوتا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بک جائے گی شاید گاڑی میرے خیال کے مطابق اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے عام گاڑیوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں سو وہ اس طرح کی گاڑیوں کی قیمتیں ویسے ہی لوگ جب میتس کرتے ہیں نا تو وہ ایڈ اپ ہو جاتا ہے یہ بالکل ویسے ہے کہ سپورٹج جو ہے وہ ایک فضول سی گاڑی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ اس لیے بکنا شروع ہو گئی تھی آج کا تو شاید کچھ بھی نہیں بکرا لیکن وہ اتنی زیادہ اس لیے بکنی شروع ہو گئی تھی کیونکہ سوہ کروڑ کی ہو گئی تھی تو لوگوں نے جب وہ میت کیا تو انہوں نے کہا کہ یار سوہ کروڑ میں یہ ایک ڈیڑھ گاڑی نہ لے لیں سمجھ نہیں نا آتی تو یہ والی بنیادی وجہ اس پہ میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ دو ہزار چوبیس میں پرو ٹون کی ایک بھی گاڑی مینفیکچر نہیں ہوئی اور ایک بھی گاڑی سیل نہیں ہوئی شروع ہے قریب سمجھیں یہ چائنیز ویریانٹس جو ہے نا یہ اقدم سے زیادہ آگے جس میں آپ نے پرو ٹون کو ذکر کی ہے چنگن ہے یہ جی ڈی 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 اے ایم ہے تو جی ڈی 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 ایم اور باقی سارے جی ڈی ڈی کڈی ایم کی ہیول برینٹ تو اچھا بک ہے وہ تو مارکہ ہمیں سڑکوں پہ بھی نظر آ رہا اور اس کی مارکٹ اچھی ہے بٹ یہ اگر تو میں یہ کہہ دوں جو کہ غلط سٹیٹمٹ فلال ہوگی کہ چائنیز برینڈ کی ایکسپٹیبیلٹی آگی یہ غلط ہے میرے خیال میں ابھی تک ہونڈا سیوک ٹیوٹا کرولا والی مارکٹ اپنی مارکٹ ہے کورین برینڈ کی اپنی مارکٹ ہے دیفنیٹلی اور کورین برینڈ اور ہونڈا کرولا والے سواپ کرتے لیتے ہیں چائنیز برینڈ کی میرے نزدیک ایک سیپریٹ مارکٹ ہے وہ رسک ٹیکر ہے وہ بندہ جو وہ گاڑی لے رہا ہے وہ گاڑی لے رہا ہے گاڑی دیکھ کے وہ اس کی ریلائیبیلٹی فیکٹر کو اتنا نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے اس چائنیز برینڈ کے پیچھے کمپنی کون سی ہے اگر تو پیچھے کمپنی سولیڈ ہے تو پھر آپ ضرور لے رہا ہے وہ گاڑی چائنیز جو ہے کیونکہ اس کی بیک اپ ہوگی اس کو آپ کو وہ مرنے نہیں دیں گے ایم جی جو ہے حالانکہ چائنیز گاڑی ہے ٹوٹلی چائنیز گاڑی ہے پیچھے گروپ جو تھا وہ سٹرونگ نہیں ہمیں لگا گاڑیوں کے اوپر شروع میں ڈیلیوریاں نہیں ہو رہی پارٹس نہیں مردے سٹیرنگ خراب ہو رہے گاڑیاں کھڑی ہیں چھے چھے مہینے کھڑی ہیں اب جا کے کوئی سٹیبلیٹی آئی ہے لیکن اب آپ ایم جی کی سیل وہ دیکھیں تب کے آتی ہے اور آپ ٹر ڈپ ہر جائے کے لیکن ایم جی ان کے لیے ایک مارکٹ ہے جی وہ یہاں پہ کہیں جی کہ آپ اپنے کار میکینک پہ نہ جائیں آپ ہمارے برینڈز لے لیں آفٹر سیلز کوئی مسئلہ ہوگا ہم اپنے میکینک بھیج کے تو ورک شاپیں کھول دیں گے پاکستان میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگا لوگ باغل ہو جائیں گے اور سر اب دیکھیں ایک اور جو سب سے انفورجنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ کے جتنے یہ تمام بڑے برینڈز ہیں ان کے پاس اتنے الیکٹرک ویلینڈز ہیں ہم نے گنے چنے دیکھیں جو پاکستان تک پہنچیں یہ چائنیز کارز کی ایکسیپٹیبیلٹی سے زیادہ ایکسیپٹیبیلٹی میرے خیال میں اس چیز کی آج ہے کہ الیکٹرک وییکل چل سکتی ہے الیکٹرک وییکل کا آپ گزارہ بہترین ہے آپ کر سکتے ہیں تو الیکٹرک ویلینڈز سے بانا شروع ہو جائیں گے سر پھر صحیح پسینے نکلیں گے باقی آٹو منفیکچرز کے چونکہ ایک بندہ مارکٹ میں زیادہ لوگ ایکسیپٹیبیلٹی آگے ہیں یار کہ یہ تو بہترین ہے سٹی ڈرائیو کے لیے بھی ٹھیک ہے اب تو میلیج اتنی زیادہ نہ شروع ہوگی ہے ان الیکٹرک ویلینڈز کی اوپر اور اگر وہ یہ سب سے بڑا سوال ہوتی ہے اسلامباد کیسے پہنچیں گے ایک گاڑی جو ہے جو چائنہ ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں ان کی بیسک قسم کی جو ہے اس میں پانسو میل تو وہ دے دیتا ہے آپ کو ساڑھے چار سو پانسو میل تین سو میل تو آپ پہنچیں گے سر نہ بھی دیکھ آپ سٹی کے لیے لے لیں جس دن آپ نے اسلامباد جانا ہے پانچ ہزار ریپے کی رنٹ کر لے کر لیں ہاں اگر آپ کے بعد ٹو کار آپ کا ہوم ہے تو اس کے اندر ایک کا پیٹرل رکھیں اور ایک یہ رکھیں اور سٹی کے اندر تو نصر دیکھ اکرایا پانچ ہزاری ہے نا کتنی دفعہ اسلامباد جانا ہے اور اگر آپ کا زیادہ سفر ہے تو پھر وہ الگ الگ بحث ہے لیکن سٹی ڈرائیو کے لیے اور یہ جو ہے نا سہار سیزنل ہمارا سماغ کا ایشو اس میں بھی کم اسی طرح کم ہی آئی مشین ہی نہیں چلیں ست یہ دیکھتے ہیں آپ آٹو کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ گیس کی بات کرتے ہیں دوسرا ایک ساری آخری بات وہ بھی بتا دیں کہ جو منتلی یا بائی منتلی جو منٹیننس ہوتی ہے وہ کتنی کم ہے الیکٹرک میں آپ کو بتا رہتا ہوں میں نے کیونکہ اب مجھے ساڑھے تین سال ہوگے الیکٹرک گاڑی دکھے ہوئے تو ان ساڑھے تین سالوں میں میرا ٹوٹل خرچہ جو اس کا ہوا ہے وہ میرے خیال میں between 40 and 50,000 روپیز ہوا ہے اور اس کا آپ ایک آئل چینج کرانے جاتے ہو تو 30,000 روپیہ لگتا ہے کیونکہ اس میں تو کوئی موونگ پارٹس ہے ہی نہیں موونگ پارٹس کے اس میں نہ آئل ہے نہ ائر فلٹر ہے نہ کوئی فلٹر کچھ ہے ہی نہیں یہ بھی جو ہے نا بائی دوئے یہ جو periodic maintenance اسے کہتے ہیں جو جرمن ویریانٹس میں ہوتی ہے یہ بھی ایک نہ بھی کرو دے ٹھیک ہے جب آپ کی وارنٹی ختم ہوگی نہ بھیجو کچھ نہیں ہوگا مطلب یہ بس ایک چیک اپ ہے کہ ہم دیکھ لیں گے آپ کی گاڑی ٹھیک ہے سر میں آپ نے چباز چھیڑ دی جو جرمن مینفیکچرے نے آوڈی لائے تھا نا یہاں پہ جب سے پہلے all electric جو ان کی e-tron ہے سو e-tron کا ہوا یہ کہ اس کے بعد اتنی بیچتی انہیں اتنی گاڑی وہ بیچتی انہیں اور وہ اب ہر جگہ نظر آتی گاڑی ان کا جو ورک شاپ کا بزنس ہے وہ بالکل نیچے چلا گیا کیونکہ بھئی کام ہی نہیں یہ کوئی اب body work اپنی جگہ ہے گاڑی لگ گئی تو ٹھیک کروانی بمپر بمپر فینڈر فونڈر سب کچھ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے کوئی کام ہی نہیں اور سب سے میں نے پھر سوچا اس کے بعد جا کہ break pad تو ایک خرچہ ہے صرف میں یقین سے کریں میرے دوست اس کے پاس ہے e-tron اس نے اپنی break pad جو ہے وہ پچھتر ہزار کلومیٹر پر چینج کرے کچھ ہو تو مس مسنا ہی کوئی نہیں اب اگین چائنا کتنا اپنے آپ کو بنواتا ہے ان کی quality کے اندر اور یہاں اگر electric سر ایک تو بچ چسکہ لگنے کی دیر ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں لوگ market market ہماری market لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم change کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے وہ پرانا والا شیکلز جو ہیں وہ ٹوٹ چکے صرف گیس تو دو خبریں گیس کے بارے میں ایک یہ ہے کہ سوئی گیس کے نئے connection کے لیے تیس لاکھ در خواستیں جمع ہوئی ہیں پتہ نہیں کیوں اور دوسرا یہ ہے کہ گیس مہنگی commercial سارفین connection منتقا کرتے کرنے لگے ہیں سات ازار سات ازار commercial تو چھوڑ گئے ہیں کہ گیس ہی کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے ہم چاہے electric کر لیں گے چاہے ہم LPG کر لیں گے خود سے لے کے سلینڈر whatever یہ نہیں چاہیے SNGPL نہیں چاہیے تسی رکھو تسی رکھو اچھا میں نے تو خود یہ تھوڑے دن پہلے باہر سے connection بند کروایا ہے دفتر کا کہ نہیں میں آپ ہی کر رہا ہوں سارا یہ جو ہے نا جو آپ کا induction والے جو ہوتے ہیں جو electric stoves tops وغیرہ ہوتے اب اس کی بڑی بحث ہے کہ دیکھیں وہ اس کی جو پہلے والے ہوتے تھے نا ان کے اندر گریڈز ہے one to nine تک اومن ہوتا ہے جس کے اندر آپ شروع ہوتے دو تین سو وارٹ سے up to two thousand وارٹس سو دوزار وارٹ کی اوپر یا پچیس سو وارٹ کی اوپر آپ کی کوئی دیکھ پاک جائے گی مطلب اگر آپ تھوڑا tension آپ کو ہوئے گی مطلب direct hit ایک آگ کی different ہوتی ہے گیس کی different ہوتی ہے اس کی different ہوتی ہے لیکن اگر for day to day وہ روٹی شوٹی بنانی ہے کوئی اس قسم کی عام سی چیز بنانی ہے آپ نے تو اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی اوپر جا رہے ہیں اب تو جو best ہے جو فیض میں نے اسی سو پہ ذکر کیا تھا اب تو بڑے market کے اندر اچھے single tops آگئے پہلے دبل دبل آتے دیکھ چھوٹا ایک بڑا اب single والے بڑے اچھے آگئے ہیں وہ portable ہیں ان کے اوپر handle بھی لگا ہوا ہے اس کو آپ یہ جگہ رکھ لیں بجلی میں connection دیں اور اس کی اوپر آپ اس کا بالکل چولے کی طرح اس کو آپ adjust کر سکتے لیکن ظاہر ہے پھر آپ کی بجلی کا بال اس سے بڑے گا ہی بڑے گا اور لیکن گیس اور بجلی اگر وہی بالی بات ہے اگر پیریٹی پہ آ رہی ہے اور گیس کی load shedding بھی ہونی ہے تو گیس تو آپ نہیں بنا سکتے خود بہت ہی خطرہ کیے بغیر بجلی آپ پھر بھی مجھ نہ کچھ کر سکتے بلکل یہ ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے دو دو چیزوں کے ٹیکس دینے تو اس میں یہ ہے کہ connection بند کروا دیں اور پھر ایک ہی چیز کا ٹیکس بھی دیں لیکن اس میں ایک ظاہر ہے اب جس طرح گیسر تو بہت سارے لوگ shift ہو گئے ہیں electric پہ لیکن again پانی گرم کرنا سب سے زیادہ بجلی کی تو اس میں وہ بالکل پھر یہ ہے کہ جن کے گھر بچے بچے ہوتے ہیں ان کا یہ problem ہوتا ہے کہ مطلب اگر وہ بجلی گئی تو اس مطلب ہے کہ جتنے بجلی نہیں آرہی آپ کا ups تو اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ چولہ چلا لے تو اتنے دیر آپ کھانا یہ نہیں بنا سکتے یا کچھ اور نہیں کر سکتے دودھ گرم نہیں کر سکتے بچوں کو تو گھڑی مڑی پوک لگ جاتی ہے تو اس لیے بھی لوگ ابھی gas نہیں اتروا رہے اور بجلی پہ گیس پہ رہ رہے ہیں تیسری میں نے اس پہ تھوڑا سی research کی تھی کہ یہ جو induction والے چولی ہیں ان پہ تھوڑا سا آپ کو لینے کے بعد ہاتھ سیٹ کرنا پڑے گا وہ ہاتھ اس لیے سیٹ کرنا پڑے گا کہ جو gas ہوتی ہے نا gas کا ہوتا ہے flame so آپ نے یوں کیا flame اوپر ہو گیا اور آپ نے یوں کیا تو flame اسی وقت نیچے ہوگی اچھا اس میں جب آپ نے نیچے کیا ہے نا thermostat تو وہ instantly نیچے نہیں ہوگا وہ رام سے ہوگا سو آپ تیار ہو جائیں کہ آپ چھے ساتھ ہانٹیا ساڑیں گے اس میں ہاتھ سیٹ ہونے سے پہلے بس ہے اس کے ایک added advantage ہے نا gas آپ نے اگر on کی ہوئی ہے تو gas تو آ رہی ہے gas on ہے آپ کی اس کا آپ control کر رہے ہیں اس کا جو pilot ہے اس میں یہ کہ اگر آپ نے فرض کرے اس کی اوپر جیسے marking ہے کہ آپ نے یار دو ہزار وات میں نے لینا ہے اس سے تو جب وہ دو ہزار وات اپنے آپ وہ کر رہے ہو ٹرپ ہو جائے اس کے بعد اس کی ٹیوب جو ہے وہ بند ہو جائے گی اس کی جو لاز سی بتی ہوتی ہے وہ پھر اپنے دو ہزار وات کچھ دے رکھے گا پھر اس کو لگے گا آپ میرا پھر نیچے وہ اے سی والا سسٹم ہے سو اس میں تھوڑی سی انہوں نے economical کیا ہے اس کو بٹ سر جو صاحب نے گیزر کی بات کی سر میری تو مجبوری اس ویسے کی میرے گھر میں gas نہیں آتی تو وہ سال میں چاند مہینے آتی ہے تب وہ pilot on کر لیا جاتے گیزروں کا لیکن گیزر بھی اب intelligent آگے ہیں بائی دوئے اگر آپ investment کرنا چاہے تو وہ hybrid والے بڑے اچھے گیزر آئے ہیں اور ان کی look بھی وہ نہیں ہے وہ جو cylinder نہیں ہوتا وہ چورس ٹائپ ہیں اور ان کے phone پہ آپ پہ data آتا ہے digital display ہے اور وہ gas بھی جا رہی ہے بجلی بھی جا رہی ہے وہ اس کا اپنا سسٹم جو ہے وہ دیکھ رہا ہے یار gas آگئی ہے gas لو بجلی بند کر دو gas چلی گی تو بجلی کو نہیں لے لیتا تو یہ بڑے intelligent قسم کے گیزر جو ہیں یہ بھی انشور ہوگے نئے گھروں میں آپ دیکھیں گے اور وہ ایسا گیزر ہے جو میں نے ہم نے شو پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ پینسٹ فیسٹ انکریز جو تھا وہ تو پہلے سے ہی اپروف تھا ہونا پندرہ طریق کو تھا وہ ہو گیا اب جو بالانش آئے لوگوں کو اور جو اگلے کئی مہینوں آئیں گے تو یہ مسئیبت فڑ جے گی ان کو ان کو جب ڈیل کرنا پڑے گا اسی اس کو اور کم نہیں کر سکتے پھلکت ارسل مسئلت سردیوں میں پڑے گی تو ہو گئی ہے کہ ابھی آپ کو ہر دو مینے بعد خبر ملے گی کہ گیس پرائز سوپر چلی گئی ہے لوگوں کو صحیح طرح اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ چولے کے لاوہ کچھ چال نہیں رہا ہوگا گرمیاں جو ہوں گی اور وہ جب ایک دفعہ آئے گا نا پھر نومیمبر پٹاکے سر بہترین ہے بہترین تو نہیں ہے لیکن خبر دینا ہمارا فارض ہے اس لئے آسے بہتر ہم بہترین ہیں لیکن لیکن واقعی ہے نا کہ اس میں مصبت پہلو یہ ہے کہ آپ تھنڈے پانی سے نانا سیکھیں اور وزن کم کریں وزن کم ہوتا ہے موٹیبلیزم بہتر ہوتا ہے سکن بہتر ہوتی ہے سکن کے مسائل عادے سے زیادہ ختم ہو جائے سر یہ باپ نے بلکل ٹھیک بات کی جو عادت ہے نا کہ سٹیم کے اندر جا کے نانے یہ بڑی جلد کے لیے بہت غلط ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب یہ جو ہوتا ہے نا کہ تازگی کا احساس فریشنس نہیں ہو رہی ہے آپ سردیوں ایک آخری چیز کر لیتے ہیں جو سینٹر مشہد سین صاحب میں ان کی ایک تقریر تھی انہوں نے اس میں کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو جیل سے نکالیں اور وہ کہہ رہے تھے مشرف صاحب کے سامنے بھی ایک دفعہ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی تھی تو بزاہر اشارہ تو اسی طرف کر رہے ہیں کہ جی جب نواز شریف صاحب اندر تھا تابعی انہوں نے کہا تھا تو ان کو طالب ہے کہ باہر نکالیں ان کو اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں یقین لیکن میرے تو اپنے خیال میں کہ جب ان کو نکالنے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کیونکہ ان کے اوپر آنے کو تین سو کیس ہیں تو سر وہ تمام چیزوں کے اوپر کس بیلنگ اور یہ کرنے ہو کاغذ کاغذی کام ہی اتنا ایڈنسٹریٹیف کام ہی تھا میرے خیال میں ان کو سمام جب فیصلوں کے بعد بھی میرے خیال میں دو مینے لگ جائیں گے باہر آتے جاتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ کاغذی باہر آتے ہیں سر وہ جب 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 ہوتی ہے نا کاغذ میں بیچ میں آتا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ میاں صاحب نے جب ابھی واپس آنا تھا تو بیلے شلے سب کچھ ہو گیا مطلب بندہ ائرپورٹ پاسپورٹ لکھ رہے ہیں بلکل مطلب ابھی وہ آرہے ہیں حسن حسین آرہے ہیں تو ان کی بیلے شلے سب کچھ ہو گیا مطلب سو وہ رستے میں نہیں آتی کاغذی کاروائی پاکی یہ ہے کہ مطلب مشاہد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مطلب ظاہر اگر مشاہد صاحب کے سامنے بھی کہا تھا تو اور یہ انہوں نے بیسیکلی وصال اسی لئے دیئے کہ میں پہلی دفعہ